بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينَ الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الهداوط المہدیین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی ویفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَوْ عَنِ الْفَحْشَعِ وَالْمُنْكَرِ میں اراج مومن کے اس پروگرام میں تمام اپنے ناظرین اور سامعین اور حاضرین کی خدمت میں سلام تسلیمات اور آداب پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہلِ عبادت اہلِ مناجات اور نماز گزاروں میں ہمارا شمار فرمائے اِراج مومن کا جو پروگرام ہے وہ اصل میں نماز نماز کی مقدمات نماز کی واجبات نماز کی اہمیت وہ سلسل آپ سنتے آئے ہیں ان پروگرام میں کے مقدمات نماز کے لئے جاہر ہے کہ اتنی اہمیت جب نماز کی ہے کہ جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے سارے عامال قبول ہو جائیں گے اور وسیعتوں میں جس طرح امیر المومنین علی بن عوی طالب علیہ السلام کی وسیعت میں ہے کہ السلات و عمود الدینکم کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے جس طرح بلڈنگ کے نیچے سے ستون کو ہٹا دیا جائے تو بلڈنگ منحدم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر امارت دین سے نماز کو نکال دیا جائے تو دین منحدم ہو جاتا ہے یہ اہمیت اور امپورٹنس انسیگنیفیسنٹ آف پریئرز انٹ نماز سلات اس کے متعلق جو ہیں بتایا گیا ہے تو جب اتنی اہمیت ہے تو نماز کی اہمیت کے پیش نظر اس کی کچھ مقدمات ہیں تاکہ اپنے آپ کو پریپیر کیے جائے کس طرح ہم نے نماز پڑھنی ہے ساتھ اس کے مقدمات جو شرائط نماز ہیں کنڈیشنز اور وہ حد اور حدود یعنی سرحد نماز پہ داخل ہونے کے لیے آپ کو کچھ حد و حدود کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو کچھ واجبات کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو کچھ شرائط کا خیال رکھنا ہوگا اور اس میں ساتھ چیزیں جو ہم نے آپ مسلسل پروگرامز میں سن چکے ہیں ساتھ چیزیں منشن ہو چکی ہیں ان میں ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے کہ مقدمات نماز میں پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے ان میں سے پانچ واجب ہیں اور دو اس میں مستحب ہیں جو واجب ہیں سب سے پہلے طہارت ہے انسان تذکیہ ظاہری چونکہ تذکیہ ظاہری جو ہے وہ انسان کو تذکیہ باطنی کی طرف لے کر جاتا ہے جو انسان وضو طہارت تیمم ان چیز کا خیال نہیں رکھتا ہے اور اپنے آپ کو کہے کہ نہیں یہ اولیاء خدا کی صف میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے طہارت ہر عمل کے لیے شرط اول ہے ظاہری طہارت باطنی طہارت کا پیش خیمہ بنتی ہے اور باطنی طہارت کا سبب قرار پاتی ہے سب سے پہلے اسلام نے یہی کہا ہے کہ تم منزل طہارت پہ آ جاؤ وضو غسل اور تیمم تمہارا صحیح ہونا چاہیے اس کے بعد ہے کہ انسان دیکھے کہ لباس انسان کا مباہ ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے اور اگر کسی دوسرے کہے تو اجازت لینے چاہیے اگر غصبی ہے کوئی چیز بھی اگر پانی غصبی ہے تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا ہے لباس غصبی ہے تو اس سے نماز نہیں ہو سکتی ہے نماز باطل ہے اسی طرح کہ وہ جگہ کہ جہاں پہ نماز پڑی جا رہی ہے وہ بھی مباہ ہونی چاہیے کسی کی نہیں ہونی چاہیے یا کسی کی ہے تو اس میں اجازت لینے چاہیے پاک ہونی چاہیے ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے حرکت نہ ہو انسان صحیح معنوں میں کھڑا ہو سکے صحیح معنوں میں سیدہ کر سکے تو وہ جگہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور چوتھی چیز کہ وقت نماز کا تعین اور اس کا خیال بھی ضروری ہے وقت سے پہلے نماز باطل ہے وقت کے بعد بھی گزر جائے وقت تب بھی اس کو نماز کو ادا کی نیت سے نہیں پڑا جا سکتا ہے قضاء ہوگی تو قضاء کی نیت سے پڑی جائے گی تشخص اور اس کا تعین بہت ضروری عمر ہے اور یہ چار چیزیں جب ہو گئی ہیں پھر بھی اسلام نے کہا ہے کہ تم ابھی قبلے کا تعین بھی کرو وہ ڈائریکشن تمہاری بھی صحیح ہونی چاہیے اور ڈائریکشن قبلہ رخ ہوگی تو پھر نماز تب آپ سرحد نماز میں نماز میں داخل ہو پائیں گے دو چیزیں جو مستحاب ہیں جن کے گزشت سیشن میں ہم نے ان ڈیٹیل گفتگو کی ہے وہ ہے آزان اور اقامات آزان اور اقامت بہت زیادہ اس کا سواب ہے اگر کسی گھنبہ ہیں جو ہیں وہ نیگٹیف حصرات ہیں یا مثلا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جنات کا قبضہ ہے یہ ہے وہ ہے تو اس کے لئے روایات میں ہیں کہ تم گھروں میں آزان دیا کرو یتر دشیاتین یہ شیطان سارے بھاگ جاتے ہیں یہ نیگٹیف حصرات جتنے ہوتے ہیں آزان کہنے سے آزان کو بجا لانے سے آزان کو آدھا کرنے سے یہ سارے جو نیگٹیو یہ اثرات ہیں یہ سارے ختم ہو پھر فرمائے کہ بچوں کے لیے بہت جس گھر میں بچے رہتے ہیں چھوٹیں ان کے لیے بہت مفید ہے انسان کا رزق اس سے زیادہ ہوتا ہے انسان میں جورت پیدا ہوتی ہے انسان کی زبان میں فصہات آتی ہے بلاغت آتی ہے یہ سارے فوائد ہیں آزان اور اقامت کے اور یہاں تک فرمائے گے کہ اگر رکو سے پہلے تمہیں یاد آ جائے کہ آزان اور اقامت نہیں کہی ہے ویسے نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ اگر آپ نے آزان اور اقامت نہیں کیا اور رکو سے پہلے یاد آ جاتے ہیں تو پھر آپ نماز توڑ بھی سکتے ہیں اور تاکہ نماز کے لیے آزان اور اقامت کہیں یعنی اتنی اہمیت ہے آزان اور اقامت کی بچے کے جب دائیں کان میں آزان کہی جاتی ہے بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے بچے میں وہ خون اسلام دوڑ جاتا ہے اس وجہ سے مستحب ہے کہ اپنے جب بچہ ہو تو اس کے دائیں کان میں آزان کہی جائے اور بائیں میں اقامت کہی جائے تو یہاں تک تو گفتگو ہماری ان ڈیٹیل آپ تقریباً نو پروگرام ہوئے جس میں آپ سن چکے ہیں آج ہماری گفتگو ہوگی واجباتِ نماز کے سلسلے میں اس کا پہلے سٹیپ اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہے واجباتِ نماز گیا رہا ہیں جن میں سے سب سے پہلا واجب سب سے پہلا واجب اور بہت مہم ہے بلکہ وہ ہر عملِ خیر کی بنیاد بھی بنا کرتا ہے ہر عملِ خیر کے لیے ایک حدِ فاصل کی حیثیت رکھا کرتا ہے اور وہ یہ ہے نیت یعنی سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے ہماری نیت کا مطلب کوئی یعنی ویبل ایکسپریشن جو ہے نا وہ نہیں چاہیے اس کے لیے کوئی الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس انسان اپنا مائنڈ بنا لے اور انسان دھیان کر لے ایک خیال کر لے کہ میں آپ اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں اپنے اللہ کے حضور حاضری دینے والا ہوں یہی اسی حد تک یہ تصور یہ خیال ایک میلان اور اس طرف انسان کی توجہ کا حاصل ہو جانا یہی کافی ہے انسان کہہ دے کہ میں دو رکعت ذہن میں اس کا مائنڈ بن جائے کہ یہ میں دو رکعت صبح کی پڑھتا ہوں اس میں خیال میں اس کے مائنڈ میں اس کی توجہ میں قربتن اللہ اللہ کی خاطر پڑھ رہا ہوں ابھی آ رہے ہیں کہ قربتن اللہ سے کیا مراد ہے اللہ کوئی جو ہے نا وہ فیزیکل سٹیٹ تو ہے نہیں کہ اس کے ساتھ جو تقرب ہے یا قربت ہے یا اس کے نزدیک ہونا ہے یا انسان اس کے قریب ہو جائے تو اس سے کیا مفہوم اور کیا مراد ابھی آتے ہیں تو بات ابھی یہ ہے کہ انسان کی جو نیت ہے نیت کو الفاظ میں گھیرا نہیں جا سکتا ہے بعض نے آدہ آدہ دس دس پندرہ پندرہ منٹ نیت بناتے ہوئے ان کے گزر جاتے ہیں یا یہ شیطان کراتا ہے اس طرح اس وجہ سے کہ یہ جو وسوسہ ہے یا شکوک حد سے زیادہ شاکعہ ہیں اس کا تعلق نہ واجبات سے ہے نہ اس کا تعلق مستحبات سے ہے اس کا تعلق شیطان سے شیطان ہے مختلف قسم کے حربیں استعمال کرتا ہے مختلف قسم کے ہتھکنڈیں استعمال کرتا ہے جس سے انسان کو جو خالص نیت ہے اس سے دور رکھتا ہے جو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دس دس منٹ نیت بناتے ہوئے لگ ہیں دو رکعہ نماز پڑھتا ہوں پتہ نہیں ابھی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ وسافس جو شیطان کے ہیں ویسپرنگ آف شیطان مختلف قسم کے حربیں شیطان استعمال کرتا ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے انسان کی نیت کو ڈیمیج کرتا ہے شیطان کے مختلف گروہ ہیں مختلف ان کے گروپس ہیں جو انسان کی نیت کو ڈائی ویڈ کرتے ہیں مختلف صورتوں میں ان میں سے ایک شیطان کے جو انسان کی نیت کو ڈیمیج کرتے ہیں انٹینشن کو ڈیمیج کرتے ہیں ان کو حمزات الشیطان کہا گیا ہے حمزات الشیطان کا مطلب یہ ہے یعنی وہ انسان کی نیت انسان کی ارادے کو ڈیمیج کرتے ہیں آپ نے مسجد جانا ہے آپ نے مرکز جانا ہے آپ نے اپنے سنٹر جانا سب سے پہلے نیت بنے گی تو انسان جائے گا وہ نیت ہی کو ڈیمیج کر دے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ تو اتنی موسم اتنا ویدر خراب ہو چکا ہے کس طرح جائیں وہاں پہ تو ابھی تو ٹائم نہیں ہے یہ سارے کیا ہیں یہ حربے ہوتے ہیں مختلف ایسی وہ ڈیزائن کرتا ہے ایسی وہ پلاننگ کرتا ہے کہ شیعتین کے انسان کی نیت انسان کے ارادے انسان کی انٹینشن کو ڈیمیج کر دیا جائے اور جب نیت ڈیمیج ہو جاتی ہے انسان کی تو انسان مدنے میدان عمل میں نہیں آ سکتا ہے اور دوسرے گروہ وہ ہیں شیعتین کے کہ جو انسان کے قوے ارادی کو نہیں قوے عمل کو تباہ کرتے ہیں برباد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک اب نیت تو بن گی اب کہتے ہیں رستے میں جائیں کسی اور طرف اب بھی فلان کام بھی کرنا تھا فلان جگہ بھی جانا تھا فلان جگہ لوگ ویٹ کر رہے تھے اس طرح کر کے اس کی جو ڈائیورجن ہو جاتی ہے اور انسان پورا دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کے آن کا جو عمل جس کے لیے نکلا تھا عمل خیر کے لیے اس کے وہ منحرف ہو جاتا ہے اس سے انحراف کرتے ہیں یہ دو قسم کے جو لیکن جو سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا ارادہ ہی ختم ہو جائے کیا خوبصورت حدیث ہے نیت المؤمن خیر من عمل نیت القافر شر من عمل مؤمن کا نیت کر لینا ہی یہ بہت بڑا عجر رکھتے ہیں خود نیت کر لینا عمل خیر کی نیت کرنا مؤمن کے لیے انسان کے آمال کا دار و مدار نیت ہے یعنی عمل کا جو دارہ یہ حد فاصل بن رہی ہے نا عمل میں اور انسان کے اس اچھی عبادت جو بھی عبادت کر رہا ہے جب تک نیت نہیں ہوگی انسان میدان عمل میں نہیں آسکتا ہے عمل کے میدان میں آنے کے لیے سب سے پہلے عبادت کے لیے سب سے پہلے کوئی بھی عبادت ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں چونکہ یہ بہت مہم مسئل ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے ہارے عبادت کے لیے نیت خالص کا ہونا ضروری ہے اگر کسی عبادت میں نیت خالص یعنی پیور انٹینشن ہولی انٹینشن نہیں ہے وہ عمل برباد ہے خب وہ جتنا بھی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آداب نیت جو ایٹیکیٹس آف انٹینشن ہیں مینرز آف انٹینشن ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے اگر نیت اس کی خالص نہیں ہے نیت پاک نہیں ہے نیت خالص انسان کو ہر قسم کی لاچاریوں سے بچا لیتی نیت انسان کی خالص روایات میں ہے نیت اگر خالص ہے فرما ہے توبت عیشت اس کی زندگی بہت آسانی کے ساتھ گزرتی خوشی کے ساتھ گزرتی آسودگی کے ساتھ گزرتی زید فی رزقے جس کی نیت ٹھیک ہے اس کے اللہ پاک اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ ہے نا کل لہروں کو بدلنے والا ذہنوں کو بدلنے والا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے جب انسان نیت انسان کی خالص ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی زندگی آسودگی کے ساتھ اچھی انداز کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ گزرتی ہے اور نیت خراب ہے اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ فلان سے قرض لے کر اسے واپس نہیں کروں گا اسلام نے اسے کہا یعنی نیت اس کی یہ ہے کہ فلان کو اس طرح جہنے کر کے چکر دے کے یہ کر کے اس کے بعد اس کے مال کو واپس نہیں کرے گا اسلام نے کیا کہا اس کی مثال کیسے ہیں یعنی جس طرح چور ہوتا ہے اگر کسی طرح فرمائے کہ اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ ہاں حق مار اتنا لکھا گیا ہے جو ڈاوری ہے اتنی لکھی گئی ہے برائیڈل گفٹ اتنا لکھا گیا ٹھیک ہے لکھنے میں گیا ہوتا تھوڑا ہم دیں گے اگر یہ نیت ہے کسی کی تو یہ بھی جاہز نہیں ہے فہوا بے منزلت زان جس طرح روایت میں ہے نیت بہت مہم ہے عد فاصل ہے ایک میار ہے انسان کے عمل کے درمیان انسان کا عمل وہ اسی نیت کے سرکل میں گھومتا ہے نیت کس حد تک ایک انسان کی ٹھیک ہے تو نیت بہت مہم چیز ہوتی ہے نیت ایک انسان کی خالص ہے فرما ہے کہ اگر تم نیت خالص کا پہلہ مرحلہ کیا ہے خالص انسان کی نیت کو اس کا پہلہ مرحلہ یہ ہے کہ سفر کیا ہو الاللہ جرنی ٹو گاڈ یعنی جرنی ٹو آڈ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کا سفر بندوں کے لیے نہ ہو انسان کا سفر دنیا کے لیے نہ ہو انسان کا سفر انر ڈیزائر کے لیے نہ ہو انسان کا سفر خواہشات نفسانی کے لیے نہ ہو کس کے لیے یہ سفر اتنا جو کر رہا ہے یہ جرنی یہ ٹرائول کس لیے ہو رہا ہے فقط اور فقط اللہ کے لیے ہو اخلاص عمل پیوریفکیشن سپیورچل پیوریفکیشن جو اسے کس کے لیے ہو فقط اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اگر یہ انسان کی نیت ہے تو انسان کبھی گھاٹا نہیں کھاتا ہے اگر انسان کی نیت فقط خدا کے لیے ہے کبھی نقصان کبھی خسارہ کبھی لوس اسے نہیں ہوتا ہے نقصان وہ اٹھاتا ہے کہ جس کی نیت دنیا کے لیے ہو خواہشات کے لیے ہو اپنے آپ کی تسکین کے لیے ہو حب ذات کے لیے ہو حب جلال کے لیے ہو حب جاہو ریاست کے لیے ہو وہ ہمیشہ نقصان اٹھایا کرتا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث پیغمار اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اخلص من اخلص للہ اربعین سباہاں جو شخص چالیس دن اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے پیوری فائیڈ ہمسل فجر اللہ ینابی الحقمت من قلب ہی الہ لسانے کیا ہوتا ہے اللہ پاک اس کے یہ جو حکمت اور وزنم کے چشمیں ہیں یہ فلو کرتے ہیں یہ روان ہو جاتے ہیں کیا من قلب ہی الہ لسانے فرم اس ہاتھ ٹو اس ٹونک اس کے دل سے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں چالیس دن چالیس دن جو اپنے آپ کے پیوری فائی کرتا ہے تذکیہ کرتا ہے خالص کرتا ہے سنسیریٹی کے منزل پر آتا ہے چالیس دن جو آتا ہے خالص ہو جاتا ہے اپنے پروردگار کے لیے اللہ پاک کا یہ وعدہ کہ اللہ اس کے کس نے کہا تہولی پرافٹ آف اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے من اخلص علی اللہ جو چالیس دن اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے دل سے حکمت کے چشمے رما کر دیتا ہے اور وہ حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں اب وہ چالیس دن میں what is the significant of 40 days اس میں غور کی جئے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس چالیس کے عدد میں اور کیا اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں اس پہ غور کیجئے چونکہ ابھی ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ اسی سلسلہ میں کہ یعنی عبادت کے سلسلے میں ہمیں خالص ہونا ہے عبادت کے سلسلے میں ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے عبادت کو کبھی زیادہ شمار نہیں کہنے چاہیے سب سے پہلا مرحلہ نیت کا یہ ہے کہ انسان اخلاص کی منزل پارا جائے اخلاص کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان سفر الاللہ اللہ کی طرف اس کا سفر جنی ٹوارڈ گاڈ جنی ٹوارڈ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اگر یہ منزل انسان کی ہے اخلاص عمل اگر کسی میں ہے تو وہ پھر مار نہیں کھاتا ہے پھر اس کے لیے خسارہ نہیں ہے ہاں اخلاص عمل اگر نہیں ہے اخلاص کیا کرتا ہے منزل سمرے یقین ہوا کرتا ہے اخلاص کیا ہوتا ہے کہ انسان کو یقین کی منزل پر لے کر آتا ہے یہی اخلاص سنسیرٹی اور تذکیہ اور تطہیر باطنی کی منزل انسان کو کہاں پہ پہنچاتی ہے انسان کو وہاں پہنچاتی ہے کہ جہاں انسان میں جو ویجنری پاور ہے انسائٹمنٹ ہے انسان کی بصیرت ہے انسان کی معارفت اس کی گرہ کھل جاتی ہے اس وجہ سے کہ توقع نہیں ہے دنیا پر دنیا کیا کر سکتی ہے یہ کچھ نہیں کرتا ہے اخلاص جو یعنی دنیا والے اگر پوری دنیا انسان کو ظلیل کرنا چاہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے حق میں ہو اور اس کی عزت اور سرفرازی اور سربلندی کے لئے دنیا کیا کر سکتی ہے دنیا پوری اگر اسے بچانا چاہے اور اللہ اس کے نقصان میں ہو تو دنیا کیا کر سکتی ہے تو دنیا کی بات ہے نا اس وجہ سے کہ جب عمل انسان کر رہا ہے عمل فقط اور فقط خدا کے لئے ہو اور عمل خالص ہونا چاہیے نیت صاف ہونی چاہیے نیت پاک ہونی چاہیے نیت میں شفافیت ہونی چاہیے نیت میں خدوسیت ہونی چاہیے ہولی انٹینشن پیور انٹینشن اور جو شیطان مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے انسان کے لئے سب سے پہلی یہی چیز ہوتی ہے کہ اس کی نیت کو شک میں مبتلا کر کے یہ نہیں ابھی تک یہ بھضو کیا ہے ابھی پتہ نہیں موادد ہو گیا ہے نہیں شریعت جو آپ کو کہتی ہے ایک دفعہ دو واجب ہے دوسری دفعہ دو مستحاب ہے یعنی آپ کے فائدے کے لئے ہیں سارے سارے دن جو ہیں وہ ایک ٹوٹی کے نیچے مور رکھ کے یہ کون سے یہ ہے یہ چیز یہ کیا ہے سارے سارے دن گھنٹے گھنٹے جو ہیں یہ کیا ہو رہا ہے غسل ہو رہا ہے یہ شیطان غسلسل ایک نیت انسان پکی نہیں ہے پتہ نہیں میں نے اب بعض کہتے ہیں کہ ہاں غسل کیا پتہ نہیں غسل کیا ہے یا نہیں کیا ہے نیت نہیں کیا باہت تم جو غسل کرنے کے لئے گئے تھے وہی نیت ہے وہی کافی ہے آپ اس کے بعد جائیں پھر سے ایک نئے سلسل سے تو یہ جو وسوسے ہیں یہ عامل شیطان ہیں یہ اس کو تعلق نہ واجبات سے نہ مستحابات سے ہے ان کا تعلق ضعیف العقلی سے ہے کہ انسان شکدر شکدر اور وسوسے در وسوسے انسان شیطان نہیں چاہتے کہ انسان سنسیر ایڈی کی منزل پر آئے شیطان نہیں چاہتے کہ انسان کی اچھی نیت ہو شیطان نہیں چاہتے کہ انسان کی نیت میں پاکیزگی ہے شیطان نہیں چاہتے انسان کی نیت میں تدہیر آئے تدہیر باطنی کا سخت خلاف ہے لہذا اسی ویسے ہے بہت زیادہ جو شک کرنے والے ہیں ان کے لئے اسلام نے اجازت دی ہے کہ جو شک ہو جائے اپنے شک پہ جو ہیں یعنی اگنور اٹ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے شک کو جن کا مسلسل شک اسی وجہ سے ہے کہ انسان کو ایک منزل اسلام چاہتا ہے کہ حرکت کرے ارتکا کی طرف ایولوشن کی طرف اسلام لے کر انسان کو جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان منزل نیت انسان کی نیت خالص ہو اور نیت خالص کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص عامل آئے اخلاص عامل کے لئے سب سے پہلی چیز جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا سفر اللہ کے لئے ہو اس کی جو جرنی اور اس کا ٹرائول فقط اور فقط اللہ کے لئے ہونا چاہیے جب انسان اس منزل پر آتا ہے یعنی خدا کے لئے ہے تو پھر وہ کوئی گھم راتا نہیں ہے کہ اب لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں یا لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں لوگوں کی خوشنودی لوگوں کی خوشی لوگوں کی ناراضی اس کے لئے کوئی چیز ہغاہی نہیں کرتی ہے اس لئے کہ جو اللہ کے لئے کام کرتا ہے وہ بندوں سے اس کا کیا عجر تلاش کرے گا تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ نیت کے لئے یعنی جب نیت میں کسی چیز کا دخل غیر خدا کا نہیں آتا ہے یعنی نیت انسان کے گھر یہ ماشاءاللہ جو نماز پڑھ رہے ہیں لوگ اسے دیکھیں کیسی نماز پڑھی جا رہی ہے کیسے لمبے لمبے سعیدے اور لمبے لمبے رکوع ہو رہے ہیں لوگوں کو جال میں پھنسانے کے لئے اگر یہ حربے استعمال کرتا ہے خدا اسے دنیا میں بھی زلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی زلیل کرتا ہے انسان کو اگر اخلاص سیکھنا ہے اللہ کو کسی کسرت عمل نہیں چاہیے اللہ کو یاد رکھیں اس بات کو اللہ کو کسرت عمل کے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اخلاص عمل چاہیے آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ کسرت عمل ریپیٹیشن کا نتیجہ ہوا کرتا ہے کسرت عمل کا بات یہ ہے کہ انسان بار بار ریپیٹ کرتا جائے تو اس میں کسرت عمل آ جاتی ہے لیکن اللہ کو کسرت عمل نہیں چاہیے اللہ کو اخلاص عمل چاہیے کسرت عمل کا میعار کچھ نہیں ہے کہ اگر اس میں اخلاص عمل نہیں ہے اور اسی وجہ سے اگر یہ اخلاص عمل کو انسان نے دیکھنا ہے تو ظاہر ہے نا کہ یہ در اہل بیتی سے انسان کو یہ سارا فیض اور فیضان مل سکتا ہے اسی در سے ملتا ہے کہ کس طرح ہم اخلاص کی منزل پر آپ جائیے ذرا جا کے دیکھئے سورہ حل اتا جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں سورہ دہر بھی کہتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں ایک مکمل اخلاص کا قصیدہ موجود ہے حَلْ عَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حَيْنُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يُكُنْ شَيْعَ مَزْغُورَ اس کے بعد چلتی جاتے ہیں جب آتے ہیں یتیم آتا ہے مسکین آتا ہے اسیر آتا ہے اور اہل بیت اسے عطا کرنے کے بعد ایک جملہ کیا کوٹ کیا ہے قرآن نے وَمَا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا سبحان اللہ کیا منزل ہے اخلاص کی کیا منزل اہل بیت کی کس منزل کی طرف انسان کو متوجہ کی کہا کہ ہم جو اتعام کر رہے ہیں یہ آپ کو کھلا رہے ہیں یہ انفاق کر رہے ہیں اللہ کی راہ کی خاطر اللہ کی خوشنودی کے خاطر اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ ہم انفاق کر رہے ہیں نہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہ اس لیے کہ کل ہمارے پاس نہیں ہوگا تو تم جائے نہ کسی جزا کے لیے نہ کسی شکر گزاری کے لیے نہ کسی ریوارڈ کے لیے نہ کسی سلوٹ کچھ نہیں ہمیں چاہیے اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَامُ وَلَاجِ کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ نے کہا کہ اتنا اخلاص عمل کسی میں ہو اے اہلِ بیتِ نبوت آپ نہیں چاہتے ہیں شکریہ آپ نہیں چاہتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو شکریہ ادا کرتا سآئیہ کم مشکورہ اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے کن کا کہ جو اخلاص عمل کے اہلِ بیت میزانِ عمل ہیں اہلِ بیت میارِ عمل ہیں ان کی عمل کو دیکھ کر انسان منزلِ اخلاص اور یہ بتا دیا ہے کہ کسرتِ عمل سے نہیں اخلاصِ عمل سے انسان کا میعیار بنا کرتا ہے وہ کتنا اخلاص ہے اخلاص کتنا ہے جن کی ایک ضرب سقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادتِ سقلین یعنی جن کی اخلاصِ عمل کی یہ مثال ہے جہاں منزلِ جہاد پر ان کی ذرا منزلِ عبادت دیکھیں انسان منزلِ رکوع دیکھیں منزلِ سجود دیکھیں وہ اسی وجہ سے آپ زیارتِ آلِ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کیا ہے ظاہر ہے کہ جو میارِ عمل ہوتے ہیں ان کے ہر فعل پر انسان درود بیجتا ہے سلام بیجتا ہے اور اپنے امام زخیرِ کائنات اللہ نے جنہیں زخیرہ قرار دیا ہے اس اسی وجہ سے امامِ زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَوْا وَبِيُّجُودِهِ ثَبَتَتِ الْعَرْضُ وَالْسَّمَا میرے آقا آپ کے وجودِ اقدس سے ہم رزق حاصل کر رہے ہیں ہم روزی حاصل کر رہے ہیں آپ کی وجودِ اقدس کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے یہ آسمان قائم ہے اللہ کی اللہ اپنی حجتِ حجت کے صدقے میں اس کو قائم کرتا ہے اور حدیث مشہور ہے پرغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین کو حجتِ خدا سے خالی نہیں رکھتا اس وقت سے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں گمراہ موجود اور حدی موجود نہ ہو گمراہ موجود اور مہدی موجود نہ ہو جہاں جہاں پہ جب تک یہ انسان ہدایت کا محتاج رہے گا اس وقت تک مہدی اور مہدی موجود رہیں گے اور آپ زیارتِ آلِ یاسین میں کیا پڑھتے ہیں میرے آقا آپ کے سلام حین ترکعو حین تسجدو آپ کی اس حالت پہ سلام کہ جب آپ رہو کرتے ہیں جب آپ قیام کرتے ہیں جب آپ تشاہد کرتے ہیں جب آپ سلام پڑھتے ہیں آپ کی اسی وجہ سے کہ جو انسان کامل ہے اس کی ہر عدہ پہ انسان کو سلام ان کی ہر عدہ میں یار زندگی ہوا کرتا ہے ہر اللہ جو لہذا اگر کسی نے اخلاصِ عمل کو سیکھنا ہے اخلاص کی اس منزل پر جانا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا اہلِ بیت علیہ السلام کے پاس آنا ہوگا ایسی ایسی نمازیں کیا اخلاصِ عمر اور کیا میعارِ عمل ہے کہ حالتِ نماز ہے اور اس سے کیا توجہ کیا حضورِ قلب کیا فوکس اور کیا کانسیمٹریشن نماز میں وہاں سے دیر نکالا جا رہا ہے خبر نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہے کہ پاس خلاصہ یہ ہوا ہماری بات کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم ترین عبادت عبادات میں نماز ہے نماز کے کچھ آداب ہیں واجبات ہے نماز پہ ہماری گفتگو جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی نیت صحیح اور خالص ہونے چاہیے نیت کے لئے کوئی ضرور نہیں کہ انسان الفاظ سے ادا کریں بلکہ فقط مائنڈ کا سیٹ اپ ہو جانا فقط ایک توجہ اور ایک خیال اور ایک دھیان ہو جانا یہی کافی ہے انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی اور اسی کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شمار فرمائے اہل نماز میں ہمارا شمار فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں محمد اپنے پاک اہلِ بیت علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ برگوزی دا ہستیاں نورانی انوارِ طیبہ کے جو سیرتِ قاملہ ہے ان پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی